اس شہید پتہ کا اپمان بھری سنسد میں کیا جاتا ہے اس شہید کے بیٹے کو آپ دیش دروہی کہتے ہیں آپ کے پردھان منتری بھری سنسد میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ یہ پریوار نہرون نام کو استعمال کیوں نہیں کرتا کائر ہے اس دیش کا پردھان منتری لگا دو کیس مجھ پر لگا دو کیس مجھ پر جیل لے جاؤ مجھے بھی لیکن سچائی یہ ہے کہ اس دیش کا پردھان منتری کائر ہے اس کھڑے جی سٹل ہی اور ابھی بھی ہے کھڑے جی اس کھڑے جی سٹل ہی اور پرما درنیا شری مالک آرجن کھارگے جی شری وینو کپال جی شری ادھی رنجن جی مکل واسنک جی منچ پر بیٹھے سارے کانگریس کے نیتا گن میرے پیارے کارکرٹا یو پی کے میرے سارے ساتھی ہم آج یہاں سنائی دے رہا سنائی دے رہا ہم آج رہا اب بولو اجازت ہے میرے یوپی کے بھائیوں بولنے دو دیکھئے یہاں پہ بیٹھے ہوئے میرے من میں ایک پرانی بات آئی بتیس سال پرانی بات ہے مئی 1991 کی بات ہے میرے پتا کی شب یاترہ تین مورتی بھون سے نکل رہی تھی اپنی وہاں کے ساتھ اور اپنے بھائی کے ساتھ ہم ایک گاڑی میں بیٹھے تھے سامنے بھارتی سینہ کی ایک ٹرک تھی پھولوں سے لدی ہوئی تھی اس کے اوپر میرے پتا جی کا شرف تھا تھوڑی دیر کافلہ چلا پانچ دس منٹ چلا پھر راہل کہنے لگے میں اترنا چاہتا ہوں تو ماں نے منع کیا اس سمیں سرکشہ کا بھی بہت وہ تھا تو ماں نے کہا نہیں تم اتر نہیں سکتے راہل نے زد کی نہیں میں اتروں گا میں نے ماں سے کہا ماں اترنے دو راہل گاڑی سے اترا اس سینہ کی ٹرک کے پیچھے کھڑا ہو کے چلنے لگا اور تین مورتی سے لے کے کڑی دھوپ میں اپنے پتا کے جنازے کے پیچھے پیچھے پیدل چلتے 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 یہاں پہنچا اس جگہ سے اس جگہ سے کچھ چار سو پاچ سو گز دور یہاں پر میرے شہید پتا کے انتیم سنسکار میرے بھائی نے کیے سنیے وہ چتر میرے دماغ میں ابھی بھی ہے میرے من میں ہیں میرے پتا کا شب اس ترنگے جھنڈے میں لپیٹا گیا تھا اس ترنگے کے نیچے میرے پتا کا شب تھا اور اس کے پیچھے چلتے چلتے میرے بھائی یہاں آیا اس شہید پتا کا اپمان بھری سنسد میں کیا جاتا ہے اس شہید کے بیٹے کو آپ دیش دروہی کہتے ہیں آپ میر جعفر کہتے ہیں اس کی آپ ماں کا اپمان کرتے ہیں آپ کے مندری میری ماں کا اپمان بھری سنسد میں کرتے ہیں آپ کے ایک مکھے مندری کہتے ہیں کہ راہل داندی کو پتا بھی نہیں ہے کہ ان کا پتا کون ہے آپ کے پردھان مندری آپ کے پردھان مندری بھری سنسد میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ یہ پریوار نہرون نام کو استعمال کیوں نہیں کرتا پورے پریوار کا اپمان کرتے ہیں کشمیری پڑیت سماج کے رواز کا اپمان کرتے ہیں جس کے تحت ایک بیٹا اپنے باپ کے مرنے پر پگڑی پہنتا ہے پریوار کی پرمپرہ کو آگے بڑھاتا ہے لیکن آپ پر کوئی مقدمہ نہیں ہوتا آپ کو دو سال کی کوئی سزا نہیں ملتی آپ کو جیل کی سزا نہیں ملتی آپ کو سنسد سے کوئی باہر نہیں نکالتا آپ کو منع نہیں کرتا کہ آٹھ سالوں کے لیے آپ چناؤ نہیں لڑ سکتے کیوں میں پوچھنا چاہتی ہوں کیوں آج تک ہم چپ رہے ہیں ہمارے پریوار کا اپمان کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے میرے بھائی نے کیا کہا سنسد میں وہ مودی جی کے پاس گئے اور ان سے گلے لگے میرے بھائی نے کہا میں آپ سے نفرت نہیں کرتا ہوں میرے دل میں آپ کے لیے کوئی نفرت نہیں ہے ہماری وچار دھارہ الگ ہے لیکن ہماری نفرت کی وچار دھارہ نہیں ہے تو میں پوچھنا چاہتی ہوں ایک آدمی کا کتنا اپمان کروگے کتنا اپمان کروگے کیا یہی ہے اس دیش کی پرمپرہ آپ پریوار وادی کہتے ہیں تو بھگوان رام کون تھے بھگوان رام کو بنواس میں بھیجا گیا انہوں نے اپنے پریوار اپنی دھرتی کے پرتی اپنا دھرم نبھایا کیا بھگوان رام پریوار وادی تھے کیا پانڈو پریوار وادی تھے کہ وہ اپنے پریوار کی سنسکاروں کے لیے لڑے اور ہمیں کیا شرمانی چاہیے کہ ہمارے پریوار کے صدق سے شہید ہوئے اس دیش کے لیے کہ اس جھنڈے میں ان کا خون ہے اس دھرتی میں ان کا خون ہے اس دیش کے لوگ تنتر کو میرے پریوار کے خون نسی چاہے اور جو سوچتا ہے جو سوچتا ہے کہ ہمیں اپمانت کر کے ہمیں ڈرائیں گے ہمیں ڈھمکائیں گے جو سوچتا ہے کہ تمام ایجنسیوں کو لگا کر ہم پہ چھاپے مار کر ہم سے کچھ بھی کر لیں ہم کو ہمیں ڈرائیں گے وہ غلط سوچتے ہیں ہم ڈرنے والے نہیں ہیں ہم اور مضبوطی سے لڑیں گے ہم اس دیش کے لوگ تنتر کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں اس دیش کے لوگ تنتر کو اس کی نیو کانگریس پارٹی کے مہان مہا پرشونے کی ڈالی ہے کانگریس پارٹی لڑی اس دیش کی آزادی کے لیے اور آج بھی اس دیش کی آزادی کے لیے ہی لڑ رہی ہے کبھی کبھی میں سوچتی ہوں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ پبلک کیا سوچ رہی ہے کیا دیکھ نہیں رہی ہے کیا ہو رہا ہے کیا آپ کو دکھ نہیں رہا ہے کہ آپ کی ساری سمپتی لوٹی جا رہی ہے ایک آدمی کو دی جا رہی ہے گنے چنے ادیوگ پتیوں کو سب کچھ دیا جا رہا ہے کس کی سمپتی ہے یہ راحل گانڈی کی سمپتی ہے یہ آپ کی سمپتی ہے یہ پی ایس یو کس کے ہیں کس کے لیے بنائے گئے آپ کے لیے بنائے گئے جو ایسے ایک کے بعد ایک ان کو بیچے جا رہے ہیں دیے جا رہے ہیں اسی سے تو آپ کا روزگار آتا ہے چھوٹے ادیوگوں سے چھوٹے ویعاپاریوں سے آپ کا روزگار آتا ہے کسی بڑے اڈانی سے نہیں آتا روزگار نہیں دیتے چھین دیں آپ کا روزگار تو آپ سمجھ کیوں نہیں پا رہے ہیں آپ گیس کے سیلنڈر کے لیے ہزار روپے دے رہے ہیں اور یہاں آپ کی ساری سمپتی کسی کو سوپی جا رہی ہے راہل گاندی جی نے کیا کہا ارے کونسا اتنا بڑا ظلم کر لیا کہ آپ سے دو سوال پوچھ لئے جواب نہیں دے پائے نا دھبرا گئے اور جو آنکاری ہوتے ہیں تانہ شاہ ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں جب سوالوں کا جواب نہیں دے پاتے تو پوری ستہ کو لے کر جنتہ کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں جو سوال اٹھاتا ہے اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں آپ نے کبھی سوچا ہے آنکھیں کھولیے آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ پوری سرکار یہ سارے منتری یہ سارے سانسد ایک آدمی کو بچانے کی کیوں اتنی کوشش کر رہے ہیں اس اڈانی میں ہے کیا کہ اس کو آپ ساری سمپتی دے رہے ہو دیش کی بیسو ہزاروں کروڑ شیل کمپنیوں میں ان کی ہیں اور آپ ان پر انکوائری نہیں کر سکتے یہ اڈانی ہے کون کہ آپ سب ان کا نام اٹھتے ہی بکھلا جاتے ہیں اور ان کو بچانے میں لگ جاتے ہیں دیکھئے آپ اس دیش کے دیشواسی ہیں یہ دیش آپ کا ہے یہ لڑائی آپ کی ہے آج تمام نوجوان بے روزگار کیوں ہیں ہم اشتہار تو دیکھ رہے ہیں ہورڈنگ دیکھ رہے ہیں مادر آف ڈیموکریسی لکھا ہے کہتے ہیں کہ ہماری اردھ پر وستہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے تو اتنے نوجوان بے روزگار کیوں ہیں تو جہاں جہاں ہم جاتے ہیں بے روزگار نوجوان کیوں دکھتے ہیں اتنی مہنگائی کیوں ہیں اتنی مہنگائی کیوں ہیں کیا آپ اتنے بڑے کام کر سکتے ہو لیکن ایک گاس سلینڈر کا دام کم نہیں کر سکتے آپ چھوٹے ویعاپاریوں کی مدد نہیں کر سکتے آپ روزگار نہیں بنوا سکتے تو پھر آپ کی سرکار کس کام کی ہے لوگوں کو دبانے کے لیے ہے یا اڈانی جی کو آگے بڑھانے کے لیے ہے تو آج یہ سمیں آ گیا ہے کہ ہمیں گمبیرتہ سے سوچنا پڑے گا یہ سرکار پوری کوشش کرتی ہے کہ آپ کا دھیان بھٹکایا جائے اب آپ سوچئے کنیا کماری سے کشمیر تک ایک آدمی چلا اس کے ساتھ لاکھوں لوگ چلے کیا پیغام لے کے چلا کس لیے چلا اس کے دل میں کیا بھاونہ تھی کی لاکھوں لوگ دیش بھر سے اس سے جڑ کے چلے سمتہ ایکتہ کی بھاونہ تھی آج آپ کے ساری میڈیا آپ کے سارے منتری آپ کے سارے سانسد آپ کے سارے کارکرتہ کہہ رہے ہیں کہ راہل جی نے پیدیش جا کر دیش کا اپمان کیا راہل جی نے ایک ورگ کا اپمان کیا کیا ایک آدمی جو کنیا کماری سے لے کر پانچ ہزار کلومیٹر کشمیر تک چل کے یہ روز روز کہتا ہے کہ اس دیش کو ایک ہونا چاہیے سب کو سمان درشتی سے دیکھنا چاہیے کیا یہ آدمی دیش کا اپمان کر سکتا ہے کیا یہ آدمی ایک ورگ کا اپمان کر سکتا ہے تو یہ آدمی کیا کر رہا ہے یہ آپ کی آواز اٹھا رہا ہے یہ کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ غریبوں کو اپنا حق دو نوجوانوں کو اپنا حق دو مہیلاؤں کو اپنا حق دو یہی تو کہہ رہا ہے اور حق کیا ہے حق یہ ہے کہ جو آپ کا ہے وہ آپ کے ہاتھوں میں جانا چاہیے کسی بڑے ادیوکوٹی کے ہاتھ میں نہیں جو پردان منتری جی کے مطر ہیں یہ ہے آپ کا حق اسی حق کی لڑائی لڑ رہا ہے تو آپ سمجھئے یہ ایک انسان کی بات نہیں ہے یہ ایک راحل ڈانڈی کی بات نہیں ہے یہ پورے دیش کی بات ہے جب ہم کہتے ہیں لوگ تنتر کو بچانا ہے تم کس بات کی کو بچانے کی کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں ہم لوگ تنتر کیا ہوتا ہے کھل کے جواب مانگو سوال اٹھاؤ یہی تو لوگ تنتر ہے کہ آپ کو کوئی آپتی ہے کوئی سمجھیا ہے آپ کسی کے پاس جا کر اپنا حق مانگ سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں بھائی ہمارے لئے یہ کیوں نہیں کیا اتنی مہنگائی کیوں ہے ہمارے لئے روزگار کیوں نہیں بنائیں لیکن آج یہی حق آپ سے چھینہ جا رہا ہے اور آپ کا نیار ادھار ادھار بھٹکایا جاتا ہے اور اتنی چیزوں کو پھیلایا جاتا ہے جو سچ نہیں ہے جھوٹوں کو پھیلایا جاتا ہے آپ سوچئے راہل گاندھی دنیا کے سب سے دو سب سے بڑے جو شکشہ کے سنسطان ہیں وہاں سے پڑھ کے آئے ہیں ہارورڈ اور کیمریج کی ان کی ڈگری ہے کیمریج سے انہوں نے ایکنومکس میں ماسٹرز ڈگری ایم فیل ڈگری ان کو ملی آپ اس کو پپو بناتے ہیں پورے دیش بھر میں آپ کی سہایتہ کے ساتھ میرے میڈیا کے دوستوں ڈگری آپ نے دیکھی نہیں سچا ہی آپ نے دیکھا نہیں ان کو پپو بنا دیا پھر پتا چلا کہ یہ پپو تو یاترہ میں نکلایا اور پتا چلا کہ یہ تو پپو ہے ہی نہیں اس کے ساتھ تو لاکھوں لوگ چل رہے ہیں یہ ایماندار بھی ہے یہ سب باتوں کو سمجھتا بھی ہے یہ جنتہ کے بیٹ جا رہا ہے جنتہ کی سمجھیاوں کو سن رہا ہے تو جنتہ اس کے ساتھ چلی جا رہی ہے تو گھبرا گئے گھبرا گئے کہ راہل گاندھی نے سنسد میں وہ سوال اٹھائے جن کا ان کے پاس جواب نہیں ہے کیا کیا سن لیجیے ایک طرف سے ہسی بھی آتی ہے کہ ایک آدمی کو روکنے کے لیے اتنا سارا کرنا پڑا جس آدمی نے راہل جی کے خلاف سورت میں کمپلینٹ لگائی آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے سال اس نے خود کے چہری میں جا کے بولا اس پہ آپ سٹے لگا دیجئے ایک سال کے لیے اپنے ہی کیس پہ سٹے لگوایا پھر واپس کب گئے کیس کھلوانے کے لیے راہل گاندھی کے سنسد میں اڈانی پکے بھاشن دینے کے ایک ہفتے بعد ایک ہفتے بعد وہ آدمی واپس جاتا ہے کہتا ہے کیس کھول دیجئے سن لیجئے اب ہم تیار ہیں ایک مہینے کے اندر اندر جج کہتے ہیں کہ راہل گاندھی کو دو سال کی سزا ملے گی آپ نے دیکھا اس دیش میں کتنے کیس ہیں کہ جیل میں دسوں سال کے لیے پڑے رہتے ہیں ان کی سنوائی نہیں ہوتی یہ تو سنوائی بھی پھٹ سے ہو گئی ججمنٹ بھی پھٹ سے ہو گئی سزا بھی پھٹ سے ہو گئی اور آپ نے کہہ دیا آگلے دن کہ آٹھ سالوں کے لیے یہ چناؤں نہیں لڑ سکتے سنسد سے باہر کر دیں گے ان کو واہ 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 بہت دہریہ ہے آپ میں ارے کائر ہیں کائر ہے اس دیش کا پردھان منتری لگا دو کیس مجھ پر لگا دو کیس مجھ پر جیل لے جاؤ مجھے بھی لیکن سچا یہ ہے کہ اس دیش کا پردھان منتری کائر ہے اپنی ستتہ کے پیچھے چھپا ہوا ہے اہنکاری ہے اور اس دیش کی بہت پرانی پرمپرہ ہے اس دیش کی بہت پرانی پرمپرہ ہے ہندو دھرم کی پرانی پرمپرہ ہے کہ یہ اہنکاری راجہ کو جنتہ جواب دیتی ہے اور اس دیش کی بہت پرانی پرمپرہ ہے کہ یہ اہنکاری راجہ کو یہ دیش پہچانتا ہے میرے پریوار نے مجھے ایک چیز سکھائی ہے کہ یہ دیش دل سے بولتا ہے اور دل سے سنتا ہے یہ دیش سچائی کو پہچانتا ہے اور میں جانتی ہوں کہ آج وہ دن ہے جب سے سارا کچھ بدلنے لگے گا میرے میڈیا کے ساتھیوں میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں بہت ہو گیا ہے بہت ہو گیا ہے میں جانتی ہوں آپ پر کتنا دباد ہے میں جانتی ہوں کہ آپ کو لائن بھیجی جاتی ہے کہ آج آپ کو یہ کہنا ہے آج آپ کو یہ لکھنا ہے لیکن آپ کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے آج لوگ تنتر خطرے میں ہیں اگر سرکار سوال اٹھانے والے کو آج سالوں کے لیے سنسد سے نکال سکتی ہے اگر کہہ سکتی ہے کہ تمہیں چناؤ لڑنے کی ہی اجازت نہیں ہے تو بہت گر بڑ ہے بہت غلط ہو رہا ہے اور یہ لوگ تنتر کے لیے ٹھیک نہیں ہے یہ اس دیش کے لیے ٹھیک نہیں ہے جب آپ پترکار بنے شروع شروع میں جب آپ کام کے لیے آئے تو آپ کے دل میں بھی یہ ہوگی بات کی دیش کے لیے میں سچائی بولوں گا میں سچائی بولوں گی آج آپ بول نہیں پا رہے ہیں ہمت کریے کھڑے ہو جائیے آپ بھی اور جیسے کھڑگے جی نے کہا کہ تمام پارٹیوں نے آج اپنی آواز اٹھائی ہے ان کا ہم سب دھنیواز دیتے ہیں اور ہم سب کو ایک ہونا پڑے گا اس لیے ہونا پڑے گا کیونکہ آج یہ دیش خطرے میں ہے آج اس دیش کی ساری سمپتی ایک آدمی کو سوپی جا رہی ہے اور اس آدمی کو بچانے کے لیے پوری سرکار کھڑی ہو جاتی ہے بہت غلط ہو رہا ہے اگر آج میرے بھائیوں اور بہنوں آپ اس کو پہچان نہیں پائیں گے تو اس دیش کو بہت خطرے میں ڈال دیں گے اسی لیے یہاں کھڑے ہوئے مہاتمہ گاندھی جی کی سمادھی کے کچھ ہی گز دور کھڑے ہوئے میں آپ کو یاد دلاتی ہوں کہ کتنوں نے اس دیش کے لیے اپنا خون بہایا ہے کتنوں نے اس دیش کی دھرتی اس دیش کی آزادی کے لیے اپنا خون بہایا ہے یہ افسر ہیں یہاں تینات کھڑے ہیں اسی طرح سے ان کے بھائی سرحت پہ کھڑے ہوتے ہیں ہمارے لیے آج بھی اپنا خون بہا رہے ہیں کیا اس کے لیے کیا ڈانی جی کے لیے کی اپنے دیش کے کسان کے لیے اپنے دیش کے غریب کے لیے اپنے دیش کے چھوٹے بھی اپاریوں کے لیے مہلاؤں کے لیے اپنے بچوں کے بھوشی کے لیے ہم سب اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں تو میں آپ سے آگرے کرتی ہوں میرے دیشواسیوں آنکھیں کھول لو سمیں آگیا ہے درو مت راحل گاندی کے شبدوں میں درو مت ان کا سامنا کرنے کا سمیں آگیا ہے ایک جھٹ ہو جاؤ سامنا کرو اس دیش کی سچائی کو ابھارو اس دیش کی ایکتہ کو بنائے رکھو اور اس دیش کو آگے بڑھاؤ جے ہند جے ہند جے ہند جے ہند